آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل افیشل سٹیٹمنٹ ناظرین اگرامی آج کی سٹوری بڑی دلچسپ اور عجیب و غریب ہے کیونکہ ہمارے ملک میں مافیا کا راج ہے جس ملک کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اصل کیا گیا لیکن وہاں پر لا الہ الا اللہ والا کوئی قانون نہیں ہے یہ جو ملٹی میڈیا کمپنیز ہیں یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہیں دو نمبر ایشیا بیچ رہی ہیں مرکیٹ میں سرعام اور پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں موت کا شکار ہو رہی ہیں موت کے موں میں جا رہی ہیں لیکن ان کے خلاف نہ تو قانون حرکت میں آتا ہے اور نہ ہی مین سٹریم میڈیا میں آپ کو ایسی خبریں ملیں گی آج کی سٹوری بڑی دلچسپ ہے آج کی سٹوری ہے نیسلے کی کہ دوہزار اٹھارہ میں لاہور میں ایک شخص نے اپنی ایک ماہ کی بچی کے لیے لیکٹوچن دودھ خریدا تھا ایک ماہ کی بچی کو جب وہ لیکٹوچن دودھ دیا گیا تو وہ اس بچی کی حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی بچی کو جب اسپتال پہنچایا گیا تو وہاں وہ زندگی کی جو واضح ہے وہ ہار گئی لیکن بچی کے جو والد تھے وہ تھوڑا تذبذب کا شکار تھے انہوں نے لیکٹوچن کے خلاف کوٹ میں جانے کا فیصلہ کیا اور کوٹ میں یہ موقف اختیار کیا کہ میں اپنی ایک ماہ کی بچی وجیہ کی موت کا سبب جاننا چاہتا ہوں کہ وجیہ کی موت کس وجہ سے ہوئی کیونکہ جس وقت وہ پولیس کے پاس گیا لیکن پولیس نے نیسلے کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی وہ کر بھی نہیں سکتی کیونکہ نیسلے کے ہاتھ ہی اتنے بڑے ہیں جب اس نے نیسلے کے خلاف کوٹ میں اپیل دائر کی تو جس مجسٹریٹ نے اس رپورٹ کو دیکھا تو اس نے بچی کی کبر کشائی کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو وجیہ کے والد ہے انہوں نے جو ڈبا لیا تھا اس سے جو بچا ہوا دودھ تھا اس کو پنجاب فرنزک لیب میں بیجا جب پنجاب فرنزک لیب سے اس کی رپورٹ آئی تو اس میں ذریلہ جو مواد ہے وہ پایا گیا اور جس وقت وجیہ کی میڈیکر رپورٹ صاحب نے آئی تو اس میں بھی یہ چیز تھی کہ وجیہ کے میدے کے اندر جو ذریلے موادے تھے اس کی وجہ سے وجیہ کی موت واقع ہوئی ہے تو اس کیس میں سب سے اہم پیش رفت دو دن پہلے یہ ہوئی ہے کہ جو نیسلے کے ایم ڈی ہیں ان کو لاہور کی جس کوٹ میں اس بچی کا کیس تھا اس کوٹ کے مجسٹریٹ نے نیسلے کے ایم ڈی کو طلب کر لیا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ ایک بہت بڑا کرنامہ ہے کیونکہ جس وقت وجیہ کے والد عثمان بٹ نے کوٹ سے رجوع کیا تو کوٹ میں نیسلے کی طرف سے بڑے بڑے وکیل آئے عثمان بٹ کو دمکیاں دیں گئی جان سے مارنے کی دمکیاں دیں گئی عثمان بٹ کے جو وکیل ہے حسان خان نیازی ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی عثمان بٹ کے گھر پر دو سے تین دفعہ فائرنگ بھی کی گئی اور عثمان بٹ کو کئی دفعہ راستے میں حراسہ کرنے کی کوشش کی گئی اور عثمان بٹ پر ہر طرح کا دباؤ جو ہے وہ نسلے کی طرف سے ڈالا گیا اور کوٹ میں بھی جس وقت بھی کوئی پیشی ہوتی ایک سے زائدہ بڑے بڑے وقلاء جو ہیں وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے آ رہے ہیں کہ نسلے کا دودھ ایسا نہیں ہو سکتا بہنسیت انسان بہنسیت مسلمان اور بہنسیت ایک پڑے لکھے وکیل اس بات کو ذرا سوچیں اگر یہی معاملہ ان کی بچی کے ساتھ آیا ہوتا تو وہ نسلے کا کیا عشر کرتے کیا ان کے دل پر کیا گزرتی یہ ہمارے ملک میں مافیا ہے اور یہ ہمارے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور جو ہمیں پرادکٹ پروائیڈ کر رہی ہیں وہ بھی انتہائی خیر میاری اور دون امر ہیں میں قانونی اداروں سے بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر نظر رکھی جائے اس کے ٹیسٹنگ میار کو بہتر سے بہتر بنایا جائے کیونکہ ایک تو یہ ہمارے ملک سے جو سرمایہ ہے وہ باہر بیج رہے ہیں اور دوسرا جو ہمیں پرادکٹ دے رہی ہیں وہ بھی انتہائی ناکس ہے اور اس کی وجہ سے جو غریب ہیں ان کی جانے ضائع ہو رہی ہیں لیکن اس کیس میں کم از کم عثمان بٹ اتنا تو سرخروع ہوا ہے کہ اس نے نسلے ایک ملٹی میج نیشنز کمپنی ہے ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور ورلڈ رینکنگ کی کمپنی ہے اس کو کم از کم نہور کی ایک ملکہ مجسٹریٹ کی دالت میں جا کر کھڑا کر دیا ہے اور انشاءاللہ ایم ڈی اس کوٹ میں جائے گا اور اس سے بھی اس کے بارے میں پوش گش ہوگی لیکن اس سارے پراسس میں جو وقت لگا ہے وہ کم از کم دو سے ڈائی سال کا وقت لگا ہے آپ خود سوچنے کہ یہ جو معافیہ ہے اس کتنا باثر ہے یہ جو ملٹی نیشنز کمپنیاں ہیں یہ کتنی اثر و رسوخ والی ہیں کہ ڈائی سال تک ایک چھوٹا سا کیس بھی انہوں نے حل ہونے نہیں دیا انہوں نے پولیس کی اوپر اپنی کتنی گرپ رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میڈیا کی بحصی کو دیکھیں اگر کسی عالم کے خلاف بات کرنی ہو تو یہ اپنے اپنے پلیٹ فارمز پر بیٹھ کر اس کے خلاف تین اندازی شروع کر دیتے ہیں اس کے خلاف طرح طرح کے الزمات اس پر آئیت کی جاتے ہیں لیکن جس وقت کوئی سچی اور رکائق پر مبنی خبر آتی ہے اس کو وہ یہ چھپا لیتے ہیں کیوں چھپا لیتے ہیں کہ وہاں سے ان کو لفافے آتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سچ بولنے کی توفیق نہیں دی خدا رہا رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اپنے رزق کو اپنے رب کے ساتھ منسلک کریں اپنے رزق کو اپنے رب کے ساتھ منصوب کریں نہ کہ ان عارضی دنیا کے ساتھ نہ کہ ان ملٹی نیشنز کمپنیوں کے ساتھ نہ کہ ان بڑے بڑے سیاسی اور جگیرداروں کے ساتھ رزق اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا لیکن ان بڑے بڑے معافیات کے خلاف اپنا کردار ضرور ادا کریں ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور سچا پاکستانی ہونے کا ثبوت دے